اے بابری مسجد ہمیں معاف کر دینا اس لیے کہ ہم اپنی پجر کی ناماز کی حفاظت نہیں کر سکے ہم تجھ سے کہاں تیری حفاظت کہاں کریں گے اے بابری مسجد ہمیں معاف کر دینا ہمارے محلے کی مسجدوں سے نکلنے والی اضاموں کا احترام نہیں کر سکے گانا بچتا رہا سنیمہ چلتا رہا نیاج ہوتی رہی ناچ گانا ہوتا رہا بابری مسجد ہم تجھ سے اضام کے اونی بار کب بنیں گے ہم اپنی مسجدوں کی اضام کی حفاظت نہ کر سکے اپنی مسجدوں کی مسلح کی حفاظت نہ کر سکے ممبر کی حفاظت نہ کر سکے محراب کی حفاظت نہ کر سکے ہم نے اپنی مسجدوں کا اپنے ہاتھوں سے دھایا اپنی مسجدوں کا خطل کیا اپنی مسجدوں کا خون کیا اِنَّمَا يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ قرآن یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنا مجید کی آبادی ہے نماز پڑھنا تلاوت کرنا مجید کی آبادی ہے کتنے مسلمان فجر میں اصلاف و خیروں من النون کی آواز سن کر حالت جنابت میں والی بھیمی کو چھوڑ کر مجید کی طرف رکھ کرتے ہیں بابری مجید ہمیں ناف کرنا جو مسلمان اپنے محلے کی فجر کی دو رکاس سے صبح کو مجید کو آباد نہ کر سکا وہ آیو دیا کے طرف آئے گا وہ فجر آباد کی طرف آئے گا وہ عجو دیا کی طرف آئے گا وہ ممبر و محراب سے نجاست کی چیزوں کو ہٹائے گا وہ وہاں کے ممبروں سے وہاں کے میناروں سے آدان کی گون لگوائے گا بابری مجید ذرا انتظار کرنا امت کی مائیں جب صلاح الدین ایوی کو جنم دیں گی بابری مجید معاف کرنا امت کی مائیں جب ٹیپو سلطان شہید کو جب دمارہ جنم دیں گی بابری مجید ہجڑے بن چکے ہیں نوجوان بابری مجید امت کے نوجوان دولت کے پجاری ہو چکے ہیں مال کے پجاری ہو چکے ہیں وفے سسٹر میں کتے سوبروں کی طرح انہیں کھانوں سے پرست نہیں عورتوں کے غلام بن چکے ہیں ان کے حیط و نفاس کے کپڑے دھونے سے جب پرست ہوگی بابری مجید ہم تیرے بارے میں سوچیں گے جورو کی غلامی سے جب پرست ہوگی بابری مجید معاف کرنا ہم تیرے بارے میں سوچیں گے اے بابری مسجد دکان کی غلامی کا تاؤ اور دولت اور مان کی غلامی کا تاؤ جب ہمارے گلے سے نکلے گا بابری مسجد ناف کرنا ہم تیرے بارے میں سوچیں گے بابری مسجد امت کے نوجوان ہجڑے پن سے جب توبہ کریں گے ہم تیرے بارے میں سوچیں گے بابری مسجد جب امت کے نوجوانوں میں خالد بن ولید کی شجاعتیں پیدا ہوگی ہم تیرے بارے میں سوچیں گے تب تک ہمیں ناف کرنا بابری مسجد ہمیں محمد بن قاسم اور محمود زدنوی کے اوستاد اوستاد والے نوجوان جب تک ہماری ماں اپنے کوپ سے جرم نہیں دے گی تک تک ہمیں معاف کرنا تو خدا کی عدالت میں کھڑی ہی ہے ہمیں معلوم ہے کہ تو اپنے خون کے آنسوں ہو رہی ہے تو ماتن کر رہی ہے ہمارے گھر میں کتا پیشاک کر دے ہمارے گھر میں سبر پاکھانا کر دے ہمارے گھر میں جادور گزنگی کر دے ہم اپنے گھر کو پاکھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کرنا کہ شرکی نجاست سے دعا نوز ہو چکی ہے گبر کی گھنگلی سے دعا نوز ہو چکی ہے تو خدا سے دعا کرنا ہمارے ہاتھوں میں وہ طاقتیں ہمارے ہاتھوں میں وہ قوتیں جو خالدی سے ولید کی طاقت جو عمرن و ستداد کی طاقت جو حضرت دیپو سلطان کی طاقت حضرت محمود غلصفی کی طاقت حضرت محمد بن خاسم کے شجاعت کے جنوے ہمارے نویوانوں کے اندر آ جائے ہمیں کب پرست ہے دنیا سے ہمیں کب پرست ہے زمین کی دلالی سے ہمیں کب پرست ہے جورو کے غلاموں سے ہمیں کب پرست ہے نابری مصیب تو اللہ کی عضانت میں کھڑے ہو کر ہم چاہتے ہیں ہمارا ایمان ہے تو رو رہی ہے تو گڑ گڑا رہی ہے تو عمر کو فریاد کر رہی ہے ہے کوئی جو مجھے نجاست سے پاک کرے ہے کوئی جو مجھے گندگی سے پاک کرے تو قرآن کی آیت پڑھ رہی ہے اِنَّمَنْ مُشْرِقُونَ النَّجَتْ وَلَا يَقْرَمُ الْمَسْخِدَ الْحَرَامُ وَادَا آنگِنِ بَحَاذَا کہ مشرکنا باق ہوتا ہے آج کے بعد ہم پاک جزا کے اندر نہ آئیں بابرِ مزید اب نے بتا ہے کہ تو پریاد کر رہی ہے انتہینا بیٹیا لطائفینا فلاکی فیدہ وَلْرُبَئِ سُجُود کے عمرہیم اور اسمائل علیہ السلام نے کعبے کو جب تحویر کیا یہ دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ ان کو تم باق رکھنا صاف رکھنا اے وَلَا ہمیں باق پر دینا ہم جورو کے پیشے پڑ گئے ہم دولت کے پیشے پڑ گئے ہم روپیوں کے پیشے پڑ گئے ہم فیسوں کے پیشے پڑ گئے ہم سلطنت کے پیشے پڑ گئے ہم سیاسی کتوں کے ہڈیوں کے پیشے پڑ گئے ہمیں دنیا عزیز ہے ہمیں جورو کا حیث اور عزیز ہے ہمیں بچوں کے حجید اور بچوں کا پیشاپ کا خانہ عزیز ہے وہ بابری مجید کے میلاروں کا گھونا ان کے خون کا آنسو بہانا اس کا فریاد کرنا آج ہمیں سنائی نہیں دے رہا ہے بلکہ یہ باتیں